بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں دل و دماغ میں یہ بات رچا اور بسالیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے میاں بیوی کے درمیان میں محبت کیسی ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے انا خیرکم لے اہلی یعنی میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہت ہی اچھا سرور کرتا ہوں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ پیالے میں پانی پی رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا حمیرہ یہ پیار و محبت سے حضرت عائشہ کا نام رکھا تھا حمیرہ میرے لئے بھی کچھ پانی بچا دینا ان کا نام تو عائشہ تھا لیکن محبت کی وجہ سے حمیرہ فرماتے تھے اس حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ ہر خاون کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جو اس سے بھی پسند ہو ایسا نام محبت کی علامت ہوتا ہے اور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی بھی بہت ہی محبت محسوس کرتی ہے اور یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ حمیرہ میرے لئے بھی کچھ پانی بچا دینا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا حدیث میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے لگے تو آپ رک گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا حمیرہ تو نے کہاں سے لب لگا کر ہونٹ لگا کر پانی پیا تھا کس جگہ سے مو لگا کر پانی پیا تھا انہوں نے نشان دہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا حدیث میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے روح کو پھیلا اور اپنے مبارک ہونٹ اسی جگہ پر لگا کر پانی نوج فرمایا خامد اپنی بی بی کو ایسی محبت دے گا تو وہ کیوں کر گھر آباد نہیں کرے گی اب سوچئے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے سید الاولین والآخرین ہے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہ پیتی مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا اللہ جللہ شانو ہمیں اپنی گھر والوں کی قدر کرنے کی توفیق